بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا موتلی کے درخواست پر اعتراض آئید سابق شرمن پی ٹی آئی نے توشہ خانہ فوجتاری کیس میں سزا کا فیصلہ موتل کرنے کے لئے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی استعداد کی گئی ہائی کورٹ نے صرف سزا موتل کی پورا فیصلہ نہیں توشہ خانہ کیس میں سزا پہلے ہی موتل ہو چکی لادلہ قبول کیا نہ معصوم کو مسلط کرنے دیں گے بانی پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے ریلیف نہ منظور ترجمہ نون لیگ مریم آرنگ زیب کی تندو تیز پریس کانفرنس کہا آئین کے خلاف سازش کرنے والے کو معصوم قرار دیا جا رہا ہے اسی معصوم نے قوم اسلامتی کو دعو پر لگایا مئی شطبہ اور عوام کو بدحال کیا نو مئی کو عوام کو اداروں کے خلاف کھڑا کرنے والا کیسے معصوم ہو سکتا ہے کابینا میں بند لفافے لہرا کر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کھا جانے والا معصوم نہیں ہو سکتا پیپرس پارٹی کو بھی سائفر کیس کے فیصلے پر اعتراض شرچیل میمن بھی میدان میں کود پڑے میڈیا سے گفتگو میں کہا اقتدار کی حوث کے لیے سائفر کا ڈراما رشایا کیا ملکی سالمیت پر کمپرومائز کیا کیا عوام میں ظاہر کیا کیا تحریک ادم اعتماد لانے والی سیاسی پارٹیز غدار ہیں نوجوان نسل کو گمراہ نہیں کرنا چاہیں گے سائفر کیس میں زمانت کے بعد شامر مد قریشی کی رہائی کی راہ ہموار زمانت کے فیصلے کی مصدقہ نقل جاری کوپی خصوصی عدارت میں جمع کرانے کے بعد روبکار جاری ہوگی جیل میں سائفر کیس کا اوپن ٹرائل بھی جاری اہم گواہوں آزم خان اور عصد مجید نے بیان کلم بن کرا دیئے سابق وزیراعلا پرویسلاحی کو اڈیالا جیل میں دل کی تکلیف راولپینڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی منتقل کر دیا گیا جیل زرائے کے مطابق چودری پرویسلاحی کو گزشتہ رات سے دل میں تکلیف کے شکایت تھی پہلے جیل ہسپتال میں طبی معاینہ کیا گیا تکلیف بڑھنے پر ہسپتال منتقل کر دیا ہر گزرتے دن کے ساتھ انتخابی سرگریمیوں میں تیزی کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا چوتھا روز بانی پی ٹی آئی کے لاہور سے کاغذات نامزد کی جمع جڑانوالا سے طرح جودری بھی انتخابی دنگل میں اتر گئے عثمان ڈارک کی والدہ نے خواجہ آصف سے مقابلے کے لیے قومی سمنے کی سیٹ پر کاغذات جمع کراتی ہے ملک بھن میں ریٹرننگ افسرام کی دفاتر کے باہر گہما گہمی کاغذات نامزد کی لینے اور جمع کرانے کا کل آخری دن آڈیو ٹیپ کس نے لیگ کی؟ اکاؤنٹ پولڈر کون؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیچے آئی بی کو آئندہ سماعت پر ذاتی حصیت میں طلب کر لیا تحقیقات کر کے تفصیلی ریپورٹ جمع کرانے کی بھی ہدایے اسلام آباد ہائی کورٹ نے موبائل سرویس اور لینڈ لائن فون کمپنیز کو بھی فریق بنا کر نوٹسز شارع کر دی ہے بشا بی بی آڈیو لیگ کیس کا تحریری حکم ناما جاری جسٹس بابر ستار نے لکھا ڈی جی آئی بی بتائیں شہریوں کی سرویلنس کون کر سکتا ہے اور کیا ریاست پاکستان کے پاس اس غیر قانونی سرویلنس کو روکنے کی صلاحیت ہے سینئر صحافی مزر عباس اور جاوید جببار عدارتی معاون مکر